ٹیار ایس کے رفنے پارلیمنٹ پر دپلی بیونگٹیشن اعظام آیت کیا کہ وزیراعظم نرندر مودی کی زیر خیادت مرکزی حکومت کسانوں کا خون چوستے ہوئے ملک کو غربت کے اندھیرے میں ڈھکل رہی ہے اس کے علاوہ مرکزی زیر انتظام عوامی شعبیجات کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اب سنگرینی کالریز کو بھی فروخت کرنے کی مضموم کوشش شروع ہو چکی ہے جس سے تلنگا کے مادانی وسائل خانگی بن جائیں گے اور تلنگا کے عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آج دیش میں تلنگا نراست بننے کے بعد 2014 سے آز تک جو کشونوں کے لیے عام آدمیوں کو لیے گریبوں کے لیے سب لوگوں کے لیے جو ایک عدبت کا ڈیولپمنٹ ہوا تھا تلنگا نراست میں ہمارا چیپ مینیسٹر چندر سے کر رہا ہوں کا گائیڈنس میں ابھی جو کچھ بھی سینٹرل گورنمنٹ بوڑی موڑی کا عدواری میں کام کر رہا ہے وہ اینٹی کسانوں کا کونی کا پربت ہے وہ گریبوں کا کونی ہے وہ ابھی آج کل پورا بیچ دے رہے جو رائیلویس کو بیچ رہے جو لائیسی کو بیچ دیے ابھی سینگرینی کو بیچنے کے لیے پلان کر رہے ہیں فائنلی جو موڑی سرکار نے پورا دیش کو بیچنے کے لیے پلان کر لیے ایک پورا تلنگا نراست میں گورنمنٹ کا طرف سے ہم اس کو ابجک کر رہے ہیں اور ہمارا چیپ مینیسٹر صاحب گریبوں کا بھگوان ہے کسانوں کا بھگوان ہے اور لیبروں کا بھگوان ہے اس لیے آج یہ ساتھ سال میں جو پیڈی پروکیورمنٹ میں پورڈی پروڈیکشن میں ہر ایک رنگ میں ہمارا چیپ مینیسٹر صاحب نمبر ون ہے اس لیے میں تننگانہ جنتہ کو انٹلیکچول کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بار آپ لوگ سوچئے ہمارا چیپ مینیسٹر نے کائسہ کام کر رہا ایک بار سوچئے مینیسٹر صاحب نمبر ون ہے